رویت ریپاٹی رویت ریپاٹی نام لیتے تو یعنی وہ لوگ بچنا چاہتے ہیں اپنی بات کہنے سے بچنا بھی چاہیے کس کو ووٹ دے رہا ہے پتہ نہیں لیکن وکاس ہر کسی کو چاہیے اچھی بات یہ ہے کہ مددہ بن رہا ہے کم سے کم اسی بہانے لیکن لوگ اگر اس علاقے کی بات کریں پسچے مطرپردیس میں تو تمام سارے معنی ہے وکاس مطلب کسانوں کی بات ہے کسان کو اپنا جو کم سے کم جو اناج کی قیمت ہے وہ سمیں ملے اور ملے بھی تو سمیں سے ملے یہ ایک بڑا مددہ ہے اس علاقے میں لیکن وہ چرچہ میں نہیں آ پاتا ہے سڑک ہے بجلی ہے تمام کسی چائی کی سویدھا ہے تو تمام چیزیں ہیں لیکن ساری چیزیں گون ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں جاتی دھرم اور اس کے ادھار پر مددان ہونا شروع ہو جاتا ہے پسچے مطلب پردیس کی بات کریں تو روحیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ سبا چناؤں میں بیجے پی نے پرفارمنس کیا چار لاکھ ووٹ سے یہاں جیتے تھے سنجیو والیان مجھفر نگر سے اور اسی کا اثر پڑا اور آس پاس کے سارے علاقے آپ دیکھیں تو لوگ سبا کے آپ نے جیتے ہیں اس حساب سے بیجے پی کو کافی امید ہیں لیکن باقی پارٹیاں بھی چبردست ٹکر ہو رہی ہے بات کریں تو سماجبادی پارٹی بھی ٹھیک ٹھاک ٹکر دے رہی ہے بسپا اور بیجے پی کا سیدھا ٹکر ہے لیکن سماجبادی پارٹی بھی کئی جگہوں پر ٹھیک ٹھاک ٹکر دے رہی ہے اور یہی کہیں نہ کہیں بیجے پی کے لیے چنتہ کا محصہ بھی ہے چلیے لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ یہاں پر جو ویدھان سبا کی استحتی تھی اس میں سماجبادی پارٹی سب سے مجبوط ہو کے ابری تھی لوگ سبا میں بھلے ہی بیجے پی نے اچھا پرفارم کیا ہو اس کے بعد اور چیزیں بدلی ہیں نوٹ بندی کے دوران چھوٹکولا چلتا رہا کہ جو ووٹ کی جو جو بینک کی لائن میں پریشان ہو گئے وہ پیسے کا نہیں پھر وہ ووٹ کی لائن کا انتظار کر رہے تھے تو دیکھتے ہیں جنتہ جب ووٹ ڈالنے پہنچتی ہے تو کس طریقے سے سوچ کے ووٹ ڈالتی ہے پوجا مکڑ آپ گازی آباد میں موجود ہیں لیکن جو درشک ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بتا دیجئے اگر وہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ان کو گھر سے نکلتے ہوئے کیا لے کے جانا چاہیے اگر آپ کے پاس پرچی نہیں ہے تو آپ یہاں آئیے اور اپنی پرچی جو ہے چیک کر لیجے آپ ابھی ابھی ووٹ ڈال کر آئے ہیں ایک ووٹر سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جن کی اندر چیکنگ ہو سکتی ہے اس میں ووٹ ڈالنے کے لیے سب سے دکھتے ہیں یہاں پر اور بس یہ کہ اپنے جگہ جا کر کے اپنا ووٹر آئے کاٹ دکھائیں اور بہت اچھے سے آرام سے ووٹ دے رہے ہیں کوئی رشنی ہے بہت آرام سے دے رہے ہیں ووٹر جی تو اگر سیریل نمبر والی دکھت آپ کو آتی ہے تو وہ یہیں آ کر سلج سکتی ہے آپ کا ووٹ کس بود پر ہے یہ موبائل آپ سے آپ پتہ کر سکتے ہیں موبائل فون گھر چھوڑ کر آئیں گے تو اس میں بھلائی ہے کیونکہ یہاں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے بھوٹ پر اور اکثر لوگ موبائل فون لے کر آتے ہیں تو یہ ایک ضرور اچھی بات آپ نے بتائی ہے ہمارے تمام درشبوں کے لیے کیونکہ موبائل کے بینے جاتا نہیں ہے تو بہت آئین ہے اس کے لیے میں تو یاد رہے ہیں جب گھر سے نکلتا ہے کوئی بھی تو وہ موبائل فون کے بینے نکلتا نہیں ہے گاڑی کہ چاوی بھلے بھول جائے موبائل نہیں بھولنا چاہتا پرس بھلے بھول جائے موبائل نہیں بھولنا چاہتا تو آج آپ کو موبائل گھر بھول کے جانا پڑے گا کیونکہ پولنگ بوت پر موبائل اندر لے جانا allowed نہیں ہے اور باہر کہیں رکھنے کی آپ کو جگہ نہیں ملے گی تو موبائل چھوڑ دیجے گا گاڑی میں اور اپنا ووٹر آئیڈی کارڈ لے کے جائیے اپنا پہچان پتر لے کے جائیے ووٹ ڈالیے باہر نکلیے پھر موبائل نکالیے سیلفی کھینچے ہیشٹاگ یوپی پولز پر ڈال کر زینی اس کو ٹویٹ کر دیجے پاون نارا آپ کے پاس کافی حلچل دکھائی دی رہی ہے اس وقت لگتا ہے بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں صبح صبحی بادلپور میں ووٹ ڈالنے کے لیے جے بلکل بادلپور میں لگاتار لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں پین کرتے ہی آپ کو دکھائی دے گا کہ لوگ جھنڈ بنا کے جو دیکھ رہے ہیں سامنے وہ اپنا سیریل نمبر تلاش رہے ہیں جس سیریل نمبر کی بات پوجا مکڑ اور اشوانی گپتہ کر رہے ہیں سب اپنی ووٹ ڈالن کی پرچی بنوارے ہیں لیکن ایک بات تہہ ہے کہ وکاس کے مددے کی بات تو ہو رہی ہے لیکن وکاس پر کسی ایک کا ایکا دھکار نہیں ہے سماجبادی پارٹی اور بی جے پی دونوں ہی وکاس کے مددے پر چناؤ لڑ رہی ہیں اور اس وکاس کے شور میں ایک پارٹی جو سائلنٹ نظر آتی ہے وہ ہے بہوجن سماجبادی پارٹی لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کئی بار سائلنٹ کلر کہیں زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے تو ایوریون is guessing ہر کوئی انمال لگا رہا ہے کہ کیا رکھ ہوگا لیکن ایک رکھتے ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اپنی ووٹ کی گنتی کروانا چاہتے ہیں اور جو پچھلے سال میں نیتہ سوچنے کی مددے بھول گئے ہوں گے وہ دل کے قریب یاد ہیں انہیں جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو گناہ بھاگ جمع گھٹا سب لگا کے تیہ ہوگا اور پھر پتا چلے گا کہ کس کے داؤں میں کتنا دم ہے اور کس کا وکاس ہے اور کس کا رنکو ہے چلی ہے واپس آئیں گے آپ کے پاس پاون نارا آپ نے بھی لاسٹ میں ایک تنج کری دیا ہے برم پرکاش دوبے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں تک آواز جا پا رہی ہے کہ نہیں ایک بار ان سے پوچھتے ہیں برم لگتا ہے آپ جہاں پر ہیں وہاں تھنڈ زیادہ ہے کیونکہ باقی جگہ تو بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں انہوں نے بھی بتا دیا کہ اتنا تھنڈا نہیں ہے جتنا آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے اس سب سے بلکل روحیت کیونکہ ہم سبھے سبھے ساڑھے چھے بجے یہاں پر پہنچ گئے تھے سبھے چار بجے نکلے تھے نویڈا سے اور تھنڈ کافی تھی جیسے جیسے کھلے میدان میں آئے اور میں اس سمائے آپ کو بتا دوں بولن شہر کا جو ڈی اے بی کالیج ہے اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر گیارہ پولنگ بوت بنے ہوئے ہیں اور بڑی سنخیہ میں شہر کی بوٹنگ ہوتی ہے بولن شہر کی بات کریں تو سات بیدانسوا سیٹیں ہیں اور بولن شہر جہاں پر جس بیدانسوا شیط میں ہم روحیت کھڑے ہیں اس جگہ سے لگاتار دو بار ہاجی بی ایس پی کے کنڈیڈیٹ رہے ہیں اور اس بہر لگاتار بیدھائی بنتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر مقابلے کی بات کریں تو مقابلہ چوترپا ہے آر ایل ڈی سے گھڑو پندیت امیدبار ہیں کانگریس اور سپا کے جوائنٹ امیدبار ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ بی جے پی سے بیرند سرو ہی امیدبار ہیں تو مقابلہ چوترپا ہے اور بات کریں بولن شہر کے مددے کی تو یہ جو بوٹنگ سینٹر ہے پولنگ سینٹر ہے روحیت یہ سب سے ہائیلی جو تین ہزار کی لگ بھگ جو پورے بیشٹر ڈیوپی میں آڈنٹی فائی کیے گئے ہیں ہائیلی کرٹیکل ہائیلی سینسٹیب ان میں سے یہ پولنگ سینٹر ہے کیونکہ مقابلہ چوترپا ہے چار پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس جانے مانے نیتا ہیں اور اس میں کئی دبنگ چھوی کے ہیں لہذا مقابلہ کڑا ہے اور میں آپ کو تصویریں بتاؤں گا کیونکہ سب سے سات جیسے ہی بجے سب سے ہی پولنگ شروع ہو گئی تھی اور میں آپ کو تصویروں کے ساتھ کچھ اور جانکاری دینا چاہوں گا کہ جو بولن شہر کے ہائیلی سینسٹیب ہیں ان علاقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کیونکہ مقابلے میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی چھوی دبنگ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بوٹرز کی مددوں کی علاقے کے مددے کیا ہے تو کرائم ایک بڑا مددہ ہے علاقے میں اس کے علاوہ کرپشن دوسرا بڑا مددہ ہے اور اس کے علاوہ بیرجگاری تیسرا بڑا مددہ ہے انہی کو لے کر بوٹنگ ہو رہی ہے جیسا جو بوٹ دینے آ رہے ہیں جو مدداتا بتا رہے ہیں کہ یہی مددے ان کو سب سے زیادہ چلے برمپرکاش واپس آتے ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ بھی وہاں پر نہیں دیکھ رہی ہے تھوڑا اتصاہ کم لگ رہا ہے بولنچ شہر میں جہاں برمپرکاش موجود ہیں لیکن غازی آباد میں نویڈا میں بادلپور میں میرٹ میں ہر جگہ لمبی لمبی کتا رہے ہیں مطورہ میں ہر جگہ لمبی لمبی کتا رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل رہے ہیں اپنے ووٹ کے عدکار کا استعمال کر رہے ہیں اٹھئے موبائل فون چھوڑیے باہر جائیے اپنا ووٹر کارڈ لے کے ووٹ ڈالیے ووٹ ڈالنے کے بعد سیلفی لیجئے اور ہمیں بھیج دیجئے موسیقا